موسم کی بات کروں اور آپ کو بتا کے اوچھریف اور گردنواہ میں سردے میں اضافہ کے ساتھ ساتھ سموک کی شدت میں روز بروز اضافہ جا رہے ہیں شہری سموک کی وجہ سے گلے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں بات کریں گے سوالے سے سجاد حسین سے سجاد بتائیں شہری و مضافات میں روز بروز سموک کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور فرائی فضائی علودگی میں بھی خطنہ خط تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کے وجہ سے یہاں پر شہریوں کو بھی شرید دشواری کا سامنا ہے مقمہ محولیات کی جانب سے سموک سے بچنے کے لئے بٹا خشت بھی بند کرا دی گئے ہیں اور دیگر جو دھومیں سے فضائی علودگی جس سے متصل ہوتی ہے وہ سب انڈسٹری کو بند کرا دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر روز برو فضائی علودگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سموک کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کے وجہ سے شہری بھی شرید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کو کیونکہ شہری گلے اور سانس کے بیمار بھی مبتلا ہو رہے ہیں جس کے یہاں پر جو شہری نکلتے ہیں واق کے لئے نکلتے ہیں یا مرسینکل پر نکلتے ہیں انہیں آنکھوں کے میں جلان اور گلے میں تقریب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کے وجہ سے محکمہ صحت نے یہ ہدایات جاری کے ہیں کہ شہریوں کو جہاں غیر دوری سفر سے گریز کرنا چاہیے اپنے گھروں میں رہنا چاہیے زیادہ اور اگر گھروں سے نکلتے وقت ضروری کام کے حوالے سے اگر نکلے بھی جائے تو اپنے آنکھوں پر چشمہ اور چہرے پر ماسک الگانا چاہیے تاکہ جو یہ سموک کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں سانس کی تکلیف ہو رہی ہے آنکھوں میں جلان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے بچا جا سکے جبکہ موٹر پولیس کی جانے سے شہری سموک کے باعث احتیاط کریں بہت شکریہ آپ تفصیلات بتا رہی تھے دوسری جانبہ آپ کو بتائیں کہ دی جی خان میں سموک کا راست پر قرار ہے سموک کے باعث حد نگاہ متاثر ہو گئی دی جی خان سے اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے محسن الملک محسن بتائے گا صبح صویرے آج جی ڈیرہ غازی خان میں دوبارہ سے سموک جو ہے وہ بہت زیادہ اثر دکھا رہی ہے اور خاص طور پر اگر صبح کے ٹائم میں حد نگاہ کی بات کی جائے تو انتہائی زیادہ متاثر ہو رہی ہے بولتے بولتے سانس جو ہے وہ رک رہا ہے یعنی کہ سانس لینے میں پرابلم ضرور ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اس وقت جو ہے ماس کے ساتھ بھی جو سموک کی سمیل ہے یا سموک کے جو اس وقت زیریلہ دھوائیں اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور جو کہ سانس لینے میں بھی بہت زیادہ پرابلم کریئیٹ کر رہا ہے تی بی مائرین کا کہنا ہے کہ اس موسم میں خاص طور پر اس طرح کا جو ماحول ہے اس میں لوگ غیر ضروری باہر نہ نکلیں اور خاص طور پر بچے جس گھروں میں ہیں وہاں پر بچوں کو رومز کے اندر ہی رکھیں انتہائی ضروری ہے تو ان کو باہر بھیجیں نہیں تو رومز کی کھڑکیاں تک بند کر کے رکھیں اگر ائر کالیٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو آج بھی ڈیرہ غازی خان میں جو سکور ہے ائر کالیٹی انڈیکس کا وہ ایک سو ستر ہے یعنی کہ انتہائی موظر صحت محول ابھی بھی بنا ہوا ہے جبکہ اسی طریقے سے جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی صورتحال مختلف نہیں ہے اس وقت ملتان جو ہے پاکستان کے چوتھے بڑے علودہ شہروں میں شمار ہو رہا ہے دو سو نینانوے ائر انڈیکس کالیٹی اس وقت شو ہو رہی ہے ملتان میں اور اسی طریقے سے ڈیرہ غازی خان میں اگر اسمان ذرا آپ کو سورج دکھائیں تو سورج اس وقت انتہائی مشکل میں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ سورج کو دیکھنے کے لیے بڑا ہی زور لگا کر آنکھیں جو ہیں کھول کر جو ہے وہ اس کو دیکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ سورج اس وقت نو بجے کی بات کا یہ ٹائم ہے تو سورج اس وقت چھپا ہوا ہے اور دوسرا جو اگر دور تک دیکھا جائے تو حد نگاہ جو ہے وہ آپ کو زیادہ دور تک دکھائیں نہیں دے گی اور اس کے ساتھ جو ڈیرہ غازی خان شہر ہے اس کے پہاڑ بھی ہیں جو کہ یہاں سے ٹھہر کر ہم اکثر دکھاتے بھی ہیں تو اس وقت وہ پہاڑ بھی نظر نہیں آرہے جو سامنے کی چیزیں ہیں وہ بھی نظر نہیں آرہی اور زیادہ نظر لگا کے دیکھیں تو آنکھوں میں چوبن بھی ہو رہی ہے تو یہ سموک کے اثرات ہیں سموک کی وجہ سے حد نگاہ متاثر ہے بہت شکر محسن آپ نے اپڈیٹ کیا ملتان میں سردی اور دھون میں اضافہ جاری ہے آئندہ چوبنس کھنٹوں کے دوران شہر اولیہ کا موسم سرد اور خوشک رہے گا اپڈیٹ کریں گے سوالے سے ماہر عمران ماہر بتائے گا جی بالکل ملتان کے موسم کے اگر بات کریں تو آج ملتان و گرد و نوا میں جو سردی کی صدت ہے گزشتہ دنوں کے مقابلے میں جو اس میں اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی سموک کی جو صورتحال ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے حد نگاہ متاثر ہو گئے ہیں اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ چودہ درجہ سینٹی گریٹ سے بھی جو کم رہ گئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو چھبیس درجہ سینٹی گریٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گئے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں آج کے ائر اینڈیکس کی تو ائر اینڈیکس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے اس وقت دو سو ننانوے پہ ملتان جو ہے ائر اینڈیکس کی کوالٹی کی صورتحال کے حوالے سے پہنچ چکا ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں جو شدید جو ایک دھند کا اور ایک سموک کا جو راج ہے اور اس سے جو انسانی صحت پر بھی بڑا ایفیکٹ ہو رہا ہے جو حدثات کی صورتحال بھی بڑھ گئی ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے جو طبی مہرین کی جانب سے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر بھی بتائی گئی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ شہری جو ہے وہ دھویں کو جو فضاء میں نہ چھوڑیں اس کے ساتھ ہی جو دھویں پر کنٹرول کریں اور اپنی جو صحت ہے اس حوالے سے خاص طور پر جو احتیاط کریں آج جو اگر ہم نمی کی بات کریں تو صبح و صویرے ہوا میں نمی کا تناسب نوے فیصد سے بھی زیاد جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اگلے جو کچھ شہری احتیاط کریں بہت شکر مہار عمران آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکر مہار 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 بہت شک